عزیزانِ گرامی آپ سب جانتے ہیں کہ بلال بھائی کو پڑھنا ہے اور مقتعہ محفل کا دوسرا مصرہ ہے لیکن بلال کازمی صاحب کے بارے میں آپ لوگ کو معلوم ہے کہ وہ کئی اہدوں پر فائز ہے جب ایک شخص کئی اہدوں پر فائز ہوتا ہے تو پھر وہ شخص نہیں ہوتا بلکہ شخصیت میں بدل جاتا ہے بلال صاحب اس وقت ایک شخص نہیں ہے بلکہ ان کی مکمل شخصیت ہے جو ہمارے لئے بڑی محتبر اور محترم ہے میں نے مصروں کا انتخاب کیا ہے دوستو وجہ کیا ہے ان مصروں کے انتخاب کی میں آپ کو بتا دوں گا بعد میں کہ دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے بنیاد لا الہ کی ڈالی حسین نے آرام سے سنیے مجھے داد نہیں چاہیے میں مصرے پہنچانے ہیں بلال بھائی کے استقبال کے لیے اور کیوں مصروں کا انتخاب کیا ہے یہ فیصلہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے بنیاد لا الہ کی ڈالی حسین نے اللہ کے نبی کو محسر نہ ہو سکے انسار ایسے پائے مثالی حسین نے انسار ایسے پائے مثالی حسین نے باطل کے ہر سوال کا واضح دیا جواب قبلہ باطل کے ہر سوال کا واضح دیا جواب ہرگز کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے بس ہی گئے یہاں تک آپ خاموش رہے میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں باطل کے ہر سوال کا واضح دیا جواب ہرگز کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے کہ جنت کی بلال بھائی جنت کی عرضو میں کہا جا رہے ہیں لوگ جنت تو کربلا میں بلالی حسین نے جنت تو کربلا میں بلالی حسین نے اب یہ شعر ہے جو آج کی محفی کی مناسبت سے ہے اور یہ شعر بلال بھائی کے استقبال کے لیے ہے شعر کی پڑھنے کی وجہ کیا ہے میں بات نہ بتاؤں گا کہ جنت تو کربلا میں بلالی حسین نے مسائف کا رخ نہیں ہے قبلہ نے تقریر کی تھی ابتدائی مرحلے میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ مقتل سے کیا اٹھایا شبیح رسول کو مقتل سے کیا اٹھایا شبیح رسول کو لگتا ہے کائنات اٹھا لی حسین نے مقتل سے کیا اٹھایا شبیح رسول کو لگتا ہے کائنات اٹھا لی حسین نے مقتل سے کیا اٹھائے اشبیح رسول کو مقتل سے کیا اٹھائے اشبیح رسول کو لگتا ہے کائنات اٹھا لی حسین نے عزیزان اگرامی میں نے ان مصروں کا انتخاب اس لیے کیا کہ اگر فضائل کا رخ لیں تو بھی بلال کازمی نظر آتے ہیں اگر مسائب کا رخ لیں تو بھی بلال کازمی نظر آتے ہیں وجہ یہ ہے کہ فضائل کے رخ میں بلال کازمی بہترین شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں مسائب کے رخ میں بہترین خطیب کی حیثیت رکھتے ہیں ابھی میں نے ایام فاطمی کے حوالے کے دوران ایک مجلس بلال صاحب کی میں نے مکمل طور پر آن لائن سنی تقریباً تقریباً پیتالیس منٹ تک کا مسائب بلال بھائی نے بہت اچھے انداز میں وہ حیدر آباد کی سرزمین پر وہ مسائب پڑھا عزیزہ نگرامی بیعت وقت شاعر بھی خطیب بھی ذاکر بھی اور ناظر میں مقاصدہ بھی رہے ہیں کچھ کچھ جگہوں پہ محترم بلال کازمی صاحب میں معزنِ کربلا کی محفل میں معزنِ بلایت کو دعوتِ کلام دے رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں محفل بلال بھائی میں بسد عدب گزارش گزاروں جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش یہاں تشریف لائیں بلال کازمی صاحب بہت مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں میں بسد عدب گزارش گزاروں جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں میں سب کو پہچان رہا ہوں نام لے کے بلانا شروع کروں گا تو بہتر نہ ہوگا اس لئے سب لوگ اندر تشریف لائیے برائے کرم اور ایک وہی محول بنائیے جیسا شروع میں محور بناتا میرے ساتھ مل کے ایک بار نعرہ لگا دیئے زور سے نعرے ہائی دوری ہائی دوری زمین پر رہنے والوں کو آسمان پہ بیٹھنا مبارک ہو خوبصورت دل رکھنے والوں کے درمیان کربلا کے حسین کا ذکر کرنے آیا ہوں ہم سے پہلے ہم سے بہتر افراد پڑھ چکے مجھے بھی فہرستِ مدہہان میں اپنا نام درج کرانے کی سعادت حاصل کرنا ہے سب سے پہلے تو محترم شولہ بھائی اور قمر بھائی کی صحتیابی کے لیے جنابِ علی اکبر علیہ السلام کی سرکارِ عظمت پناہ میں ان کی غمزدہ خواہر جنابِ صغرہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر یہ دعا کرتے ہیں کہ ان دونوں افراد کو شفائے کاملہ آتا ہو ہماری والدہِ ماجدہ بھی علیل ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ انہیں بھی خدا شفاہ دے آپ کی محبتیں میری روح پر قرض ہیں ایسا نہیں کہ ہم آنا نہیں چاہتے مصروفیات ہیں جب تاریخ ہوتی ہے تو آپ میں جو بھی آواز دیتا ہے ہم حاضر ہو جاتے ہیں سو آج میری تقدیر میں ملکِ بہشت نے اپنے پوتے کا ذکر کرنا یہاں لکھا تھا ہمارے عزیزِ دل ہیں ناظیمِ مقاصدہ عرشیواستی صاحب اور تنویر حکم تھا ترہا میں سب سے پہلے چند اشار حاضر کرتا ہوں زفر بھائی سبی ایسا قبلہ قبلہ عابد بھائی متلہ اور متلے میں دوسرے مصرے میں قافیہ ملاحظہ فرمائیے گا اور زاویہ جو عرضِ کربوبلہ کی عظمت دیارِ کعبہ سے کم نہیں ہے جو عرضِ کربوبلہ کی عظمت دیارِ کعبہ سے کم نہیں ہے پھر نظر کر رہا ہوں مصرہ جو عرضِ کربوبلہ کی عظمت دیارِ کعبہ سے کم نہیں ہے ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی سہرہ حرم نہیں ہے اہلِ نظرِ تشریف فرما ہے قبلہ جو عرضِ کربوبلہ کی عظمت دیارِ کعبہ سے کم نہیں ہے ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی سہرہ حرم نہیں ہے کوئی بھی سہرہ حرم نہیں ہے کجا یک کاغذ یہ روشنائی علی اکبر کجا یک کاغذ یہ روشنائی کجا تیری من قبط سرائی تیرا قصیدہ لکھوں تو کیسے مطا اے لاہو قلم نہیں ہے مطا اے لاہو قلم نہیں ہے مطا اے لاہو قلم نہیں ہے یا علی جو عرضِ کربوبلہ کی عظمت دیارِ کعبہ سے کم نہیں ہے ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی سہرہ حرم نہیں ہے کجا یک کاغذ یہ روشنائی کجا تیری من قبط سرائی تیرا قصیدہ لکھوں تو کیسے مطا اے لاہو قلم تیار ہوں شیر نظر کرتا ہوں اتنا حسین ہے یہ شہزادہ شیر نظر کرنے جاروں مطا اے لاہو قلم نہیں ہے ہٹے نگاہ حسین جس سے ہٹے نگاہ حسین جس سے وہ تیرہ چہرہ نہیں ہے اکبر مصرے کی داد چاہتا ہوں ہٹے نگاہ حسین جس سے خدا حسین کا واسطہ ہے ملائضہ فرمائیے گا نظر کرنے جاروں قافیے کا صرف دیکھئے گا کجا یک کاغذ یہ روشنائی کجا تیری من قبط سرائی تیرا قصیدہ لکھوں تو کیسے مطا اے لاہو قلم نہیں ہے ہٹے نگاہ حسین جس سے وہ تیرا چہرہ نہیں ہے اکبر کرے نہ قرآن جس میں شانہ وہ تیری ظلفوں کا خم نہیں ہے کرے نہ قرآن جس میں شانہ کرے نہ قرآن جس میں شانہ وہ تیری ظلفوں کا خم نہیں ہے زمانے بھر میں ہے جس کے چرچے زمانے بھر میں ہے جس کے چرچے وہ چانت کیا ہے میں جانتا ہوں دوسرا مصرہ سنیے گا کیا ہے شہزادے کا حسن وہ تیری ظلفوں کا خم نہیں ہے کرے نہ قرآن جس میں شانہ وہ تیری ظلفوں کا خم نہیں ہے زمانے بھر میں ہے جس کے چرچے وہ چانت کیا ہے میں جانتا ہوں تیرے فرض کا نشان سم ہے وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے ہے یہ ہے Toen ہٹے نگاہ حسین جس سے وہ تیرا چہرہ نہیں ہے اکبر ہٹے نگاہ حسین جس سے وہ تیرا چہرہ نہیں ہے اکبر کرے نا قرآن جس میں شانہ وہ تیری ظلفوں کا خم نہیں ہے زمانے بھر میں ہیں جس کے چرچے وہ چانت کیا ہے میں جانتا ہوں تیرے فرس کا نشان سمہے وہ تیرا نقش قدم وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے نجات کے آستہ پہ جا کر ذریعہ ہم شکل مصطفیٰ سے نجات کے آستہ پہ جا کر ذریعہ ہم شکل مصطفیٰ سے کفن کو مس کر لیا ہے میں نے جب ہی تو مرنے کا غم نہیں ہے نجات کے نارے نارے حیدری جدا کر لیا جدا کر لیا ہے زمانے بھر میں ہیں جس کے چرچے میں جانتا ہوں وہ چانت کیا ہے زمانے بھر میں ہیں جس کے چرچے میں جانتا ہوں وہ چانت کیا ہے وہ چانت کیا ہے میں جانتا ہوں تیرے فرس کا نشان سم ہے وہ تیرا نقش قدم نجات کے آستہ پہ جا کر ذریعہ ہم شکل مصطفیٰ سے کفن کو مس کر لیا ہے میں نے جب ہی تو مرنے کا غم نہیں ہے جب ہی تو مرنے کا غم نہیں ہے خدا حسین کا واسطہ شیر نظر ہے سرف قافیہ دیکھئے گا جب ہی تو مرنے کا غم نہیں ہے میرا مولا عباس جو قتل گاہوں کو دیکھتا ہوں وفا کی تاریخ لکھنے والے ہزاروں بازو قلم ہیں لیکن کسی کا بازو قلم نہیں ہے ہائے 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 دار 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 کفن کفن کو مس کر لیا ہے بہنے جب ہی تو مرنے کا غم نہیں ہے جو قتل گاہوں کو دیکھتا ہوں وفا کی تاریخ لکھنے والے جو قتل گاہوں کو دیکھتا ہوں وفا کی تاریخ لکھنے والے ہزاروں بازو قلم ہیں لیکن کسی کا بازو قلم نہیں ہے ہزاروں بازو قلم ہیں لیکن کسی کا بازو نوجوانوں دلوں کے دروازے کھولیے عالم روح کا وعدہ بیان کر رہا ہوں پڑھ رہا ہوں میں شریک ہے ہر کوئی خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا کسی کا بازو قلم نہیں ہے تمہاری الفت سے ہم نے اکبر تمہاری الفت سے ہم نے اکبر کیا ہے وعدہ تو جاں بھی دیں گے علماء فاضل شعرہ ادبہ قافیہ ملاحظہ فرمائے تمہاری الفت سے تم تو بہت بڑے ہو اکبر ہماری جان کہاں تمہاری الفت سے ہم نے اکبر کیا ہے وعدہ تو جاں بھی دیں گے وہ جس میں تبدیلیاں ہوں ممکن وہ حرف قول و قسم نہیں آئے 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 میری شہزادی جزادیں آپ کو نرائے دری ہماری الفت سے ہم نے اکبر کیا ہے وعدہ تو جاں بھی دیں گے وہ جس میں تبدیلیاں ہوں ممکن گلشن بھائی وہ حرف وہ حرف تول و قسم نہیں ہے چیلنج ہے تیار ہو جائیے ہمارے ٹوٹے دلوں سے لے کر حسین کے قلب نازنیتہ ہمارے ٹوٹے دلوں سے لے کر حسین کے قلب نازلی تک کوئی تو گوشہ ہمیں دکھاؤ جہاں پانچوبر کا غم نہیں آ کوئی تو گوشہ ہمارے ٹوٹے دلوں سے لے کر حسین کے قلب نازلی تک کوئی تو گوشہ ہمیں دکھاؤ جہاں پانچوبر کا غم نہیں ہے کوئی تو گوشہ ہمیں دکھاؤ جہاں پانچوبر کا غم نہیں ہے شیر نظر قافیہ سب نے صرف کیا ہے خاکسار بھی نظر کر رہا ہے کافیہ مناہدہ فرمائیے گا جہاں پانچوبر کا غم نہیں ہے جہاں بنا میں عزائے اکبر جہاں بنا میں عزائے اکبر جہاں بنا میں عزائے اکبر شبوں کی بیداریاں نہیں ہیں جہاں بنا میں عزائے اکبر شبوں کی بیداریاں نہیں ہیں علف سے ہوگا عالم وہاں پر یہ عین والا عالم نہیں ہے موسیقی جہاں بنا میں عزائے اکبر جہاں بنا میں عزائے اکبر شبوں کی بیداریاں نہیں ہیں جہاں ریایتوں کی داد چاہتا ہوں جہاں بنا میں عزائے اکبر شبوں کی بیداریاں نہیں ہیں علف سے ہوگا عالم وہاں پر یہ آئین والا علف سے ہوگا عالم وہاں پر نوجوانوں بازوں کی مچھلیوں کو جگائیں زینے کی قوتوں کو اکٹھا کریں شیر تاریخ کے آئینے میں نظر کرنے جا رہا ہوں کہ وہ بارگاہ بے قسمانہ اگر قبول کرے تو توشہ آخرت بنے شیر نظر ہے علف سے ہوگا عالم وہاں پر یہ عین والا علم نہیں ہے چلی جو پر تھی ازان کی جانی چلی جو پر تھی ازان کی جانی ازان بے ساختہ پکاری چلی جو پر تھی ازان کی جانی ازان بے ساختہ پکاری کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں دم نہیں ہمارے سینے میںarmہے اللہ ہیدر 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 ist هیدر ہیدر ہیدر نارییییییییییییی bail semilateral ہیدر ہیدر Dokter ہیدر چلی جو پرچھی ازان کی دانی ازان بے ساختہ پکاری کمانا ہو اکبر مدد کو آؤ کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں کہاں ہو اکبر نوجوانوں جنابِ امیلہ علیہ السلام اللہ علیہہ کی رضا کے لیے پوری توجہ فرمائیے گا ہاتھوں کا بلند کر عدیب بھائی حاضر کر رہا ہوں چلی جب برچھی ازان کی جانب چلی جب برچھی ازان کی جانب ازان بے ساختہ پکاری کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں دم نہیں آئے کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں شیر نظر ہے عرشی صاحب زفر بھائی شیر پڑھنے جا رہا ہوں سلیم صاحب بیتا بھائی قبلہ شیر نظر کرنے جا رہا ہوں چلی جب برچھی ازان کی جانب ازان بے ساختہ پکاری کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں دم نہیں ہے شیر نظر ہے قبلہ عابد بھائی شیر مجھے بس اتنا بتاؤ یوسف مجھے بس اتنا بتاؤ یوسف یوسف تمہارے ماتھے پر نور کیوں ہے جو نام اکبر رقم نہیں ہے میں ایک مسافر ہوں جستجو کا مجھے بس اتنا بتاؤ یوسف تمہارے ماتھے پر نور کیوں ہے جو نام اکبر جو نام اکبر رقم نہیں ہے جو نام اکبر رقم نہیں ہے اپنی عمر منخبت گوئی کے نازک کرین شیر نظر کرنے جا رہا ہوں تمہارے ماتھے پر نور کیوں ہے جو نام اکبر میں ایک مسافر ہوں جستجو کا مجھے بس اتنا بتاؤ یوسف تمہارے ماتھے پر نور کیوں ہے جو نام اکبر حرارت تشنگی یہ اکبر کہاں پت ہی یہ خدا ہی جانے پیاس کا ٹمپریچر حرارت دوسرا بس را مجھے امید ہے ضرور نوازیں گے آپ اپنے وجود سے بڑا شیر نظر کرنے جا رہا ہوں حرارتیں تشنگی یہ اکبر کہاں پا تھی یہ خدا ہی جانے جہاں پا اتری تھی پیاس اس کی وہاں کا ساحل بھی نم نہیں آئے 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 کہاں سے لاؤں مصرہ کہاں سے لاؤں مصرہ جہاں پا اتری تھی پیاس اس کی میری شہزادی جہزادیں آپ کو آپ کی آنکھیں چھلک گئی تھے حرارتیں تشنگی اکبر کہاں پا تھی یہ خدا ہی جانے حرارتیں تشنگی اکبر کہاں پا تھی یہ خدا ہی جانے جہاں پا اتری تھی پیاس اس کی وہاں کا ساحل بھی نم نہیں ہے جہاں پا اتری تھی پیاس اس کی وہاں کا قصیدے کا ایک حصہ سرابہ ہوتا ہے شیر نظر آخری شیر وہاں کا ساحل بھی نم نہیں ہے جو لکھنے پہ ٹھیک تیرا سرابہ جو لکھنے پہ ٹھیک تیرا سرابہ تو لکھتے لکھتے آزان بولی اب سرابہ میں ظلفے بھی ہیں پیشانی بھی رخصار بھی دندان بھی لب بھی ولو بھی سینہ بھی ہاتھ بھی پاؤں بھی جو لکھنے پہ ٹھیک تیرا سرابہ تو لکھتے لکھتے آزان بولی تیرے کلیجے کا ذکر چھےڑوں میری کلیجے میں دم نہیں ہے ہائے 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 ہائےď میرے کلیجے کا ذکر چھیڑوں میرے میرے کلیجے میں با 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 حرارت تشنگی اکبر کہاں پہ تھی یہ خدا ہی جانے جہاں پہ اتری تھی پیاس اس کی وہاں کا ساحل بھی نم نہیں چلی جب پرچھی ازان کی جانب ازان بے ساختہ پکاری کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے ساختہ کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ مولا کے جانے والے طفل نے فرمائش کی ہے وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے میرے احساس کے منشور کو اچھے نہیں لگتے اچھے نہیں لگتے رباب خستہ جان سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں میرے بچے میرے بچے مجھے آشور کو میرے بچے مجھے آشور کو اچھے نہیں لگتے رباب خستہ جان سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں میرے بچے مجھے آشور کو اچھے نہیں لگتے اتفاق سے یاد آگیا ہے ایک مطلع ایک شیر اور نظر کرتا ہوں یقیناً زبان زدہ خاص و عام ہوگا آپ نے ضرور سنا ہوگا کافی طویل عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں محفل پڑھنے کے لیے ہمارے خیالات دس برس کے بعد کچھ ایسے ہی برسہ گزرائے نظر کرتا ہوں آقا کے چاہنے والوں کی خدمت میں رباب خستہ جان سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں میرے بچے مجھے آشور کو اچھے نہیں لگتے عشق مولا میں گوھر رول دیے جاتے ہیں عشق مولا میں گوھر رول دیے جاتے ہیں وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کا فن کھو آخر کلام میں چند اشار عشق مولا میں گوھر رول دیے جاتے ہیں وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کا فر اس لیے بندے کا فر کچھ فرمائشیں ہیں چلے مختصت سے وقت میں کوشش کرتا ہوں بس میں جو پڑھنا چاہ رہا تھا اب میں اسے روکتا ہوں کچھ اور پڑھتا ہوں بہت دیس بات ملے ہیں مسددس سلام علیہ چلے اب یہ رجس کی فرمائش ہے تو میں یہی پڑھوں اگر ایک ٹیبل یہاں پہ ہوتا جس پہ میں ڈائری رکھ لیتا تو مجھے پڑھنے میں پھر میں آزاد ہو کے پڑھتا بس مشکل سے دس سے پندرہ منٹ انشاءاللہ پھر جب حاضر ہوں گے تو جب تک نعرہ لگائیں نوجوان مل کے چلے کوئی بات میں ایسی پڑھتا ہوں گے حضر ہوں گے نارے حیدوری شہزادے کا خیمے سے نکل کے میدان میں جانا شہزادے کا خیمے سے نکل کے میدان میں جانا یہ پھر حاضری ہوگی تو رجز جس میں رہوار تلوار سب کی تعریف حضرت نے بیان کی ہے اور پھر حضرت نے جنگ کی ہے تو انشاءاللہ میری شہزادے میری آقاہزادی آپ کو جزا دیں میرے طرف دیکھئے گا منظر نامہ ہے ایک محاقاتی منظر ہے دیکھیں خیمے کا پردہ اٹھا الگرز شیر بغا شیر دلاور نکلا مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں اہلِ عدب دعائیں دیں الگرز شیر بغا شیر دلاور نکلا از نے زینب کے نیستان سے غزنفر نکلا از نے زینب کے نیستان سے از نے زینب کے نیستان سے غزنفر نکلا روحو قلبو جگرے مالک کاؤسر نکلا روحو قلبو جگرے مالک کاؤسر نکلا ارے خیمہِ تشنا دہانی سے سمندر نکلا خیمہِ تشنا دہانی سے سمندر آقا کے چاہنے والے بیعت سنیں خیمہِ تشنا دہانی سے سمندر نکلا سمندر سمندر کی ریاست سے بیعت ہر بند میں چوتھے مصرے سے بیعت آئے گی خیمہِ تشنا دہانی سے اور اوپر کے تین مصرے اس چوتھے مصرے کا مقدمہ ہوں گے خیمہِ تشنا دہانی سے سمندر نکلا نہر نہر مشکیزہِ دیدار کو بھرنے آئی نہر مشکیزہِ دیدار کو بھرنے آئی زندہ رہنے کے لیے پیاس پا مرنے آئی زندہ رہنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے پیاس پا مرنے آئی شہنِ اکبر سے کہا شہنِ اکبر سے کہا شہنِ اکبر سے کہا صاحبِ توقیر ہو تم شہنِ اکبر سے کہا صاحبِ توقیر ہو تم دل اللہ علاقہ جو لکھی ہے وہ تحریر ہو تم دل اللہ علاقہ جو لکھی ہے وہ تحریر ہو تم حسنِ پیغمبرِ اسلام کی تفسیر ہو تم چوتھے مصرے پہ دعائیں چاہتا ہوں حسنِ پیغمبرِ اسلام کی تفسیر ہو تم میرے لال میں نوازہ ہوں مگر بولتی تصویر ہوتا شہنِ اکبر سے کہا صاحبِ توقیر ہو تم دل اللہ علاقہ جو لکھی ہے وہ تحریر ہو تم حسنِ پیغمبرِ اسلام کی تفسیر ہو تم میں نوازہ ہوں مگر بولتی تصویر ہو تم میں نوازہ ہوں میں نوازہ ہوں مگر تو اب دونوں کو نسبت ہے نا پیغمبر سے لہٰذا ذمہ داریاں مولا حسین باٹ رہے ہیں کہہ رہے میں نوازہ ہوں مگر بولتی تصویر ہو تم میں بتاؤں گا انہیں خلقِ رسالت کیا ہے یہ جو نولاک آئے ہیں میں بتاؤں گا انہیں خلقِ رسالت کیا ہے تم بتا دو کہ محمد کی شجاع میں بتاؤں گا انہیں خلقِ رسالت کیا ہے تم بتا دو کہ محمد کی شجاع کہہ کہ یہ شرپہ سہے کہہ کہ یہ سرپہ شہے دینے رکھا امامہ کہہ کہ یہ سرپہ شہے منظر نامہ میرے ساتھ رہیے گا کہہ کہ یہ سرپہ شہے دینے رکھا امامہ اپنے دامن سے اپنے دامن سے پھر آئینہ رخ صاف کیا اپنے دامن سے اپنے دامن سے پھر آئینہ رخ صاف کیا مصرہ پڑھا ہوں دوشِ موزوں پہ اڑھائی جو محمد کی ردہ قبلہ آپ لوگوں سے داد چاہتا تھا یہ قبائے خلافت جسے پسرے ابھی پسرے کوحافہ نے کھینشتان کے پہن لیا دوشِ موزوں پہ اڑھائی جو محمد کی ردہ غل ہوا باپ نے بیٹے کو بنایا دولہ بیعت سنیے گا اہلِ شیراز بیعت سنے غل ہوا باپ نے بیٹے کو بنایا دولہ ارے چادرِ حسن میں چادرِ حسن میں پیوندِ تعلق ہونے چادرِ حسن میں پیوندِ تعلق ہونے ہوریں غرفوں سے نکل آئیں تصدق ہونے یہ دو تین بند ہمارے لئے سن لیجئے پھر آپ کے لئے عرض کر رہا ہوں پورے غرفوں سے نکل آئیں تصدق ہونے گھٹ رہی تھی جو تمنہِ علمدار بڑھی شاید یہ پہلو یہ زاویہ شاید کل اس کہہ رہا ہوں ورنہ چھوٹا مو بڑی بات ہو جائے گی شاید کوئی بات ہو محسوس حرمائیے گا پورے غرفوں سے نکل آئیں تصدق ہونے گھٹ رہی تھی جو تمنہِ علمدار بڑھی سب رخصت کرنے آ رہے ہیں اکبر کو میدان کی طرف جا رہے ہیں گھٹ رہی تھی جو تمنہِ علمدار بڑھی جانبِ سفشکن و غازی و جرہ دیر منظور نہ تھی نور کی رفتار دیر منظور نہ تھی نور کی رفتار یہی کہتی ہوئی آوازِ علمدار بڑھی یہی کہتی ہوئی خداِ حسین کا واسطہ بیعت ملازہ فرمائے یہی کہتی ہوئی آوازِ علمدار بڑھی کہ میری جان رن کوئی دم مصر کا بازار بھی ہو میری جان رن کوئی دم مصر کا بازار بھی ہو خوبصورت ہے سپاہی تو حسین وار بھی آوازِ خوبصورت ہے سپاہی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نرے ہے دری خوبصورت ہے سپاہی تو حسین وار بھی ہو بڑھ کے اسغر کے تبسم نے کمہ ہاتھ میں دی بڑھ کے اسغر کے تبسم نے کمہ ہاتھ میں دی میر حمزہ کی شجاعت نے سنہ ہاتھ میں دی آئے 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 ترتیب ملحظہ فرمائے بڑھ کے اسغر کے تبسم نے کمہ ہاتھ میں دی میر حمزہ کی شجاعت نے سنہ ہاتھ میں دی اور شبیر نے شمشیرِ تپا ہاتھ میں دی اور شبیر نے شمشیرِ تپا ہاتھ میں دی کہہ کے عباس نے میدان کی انا کہہ کے عباس نے جن جن کے بازوں پر نمکِ دسترخانِ حاضری یہ عباس کا قرض ہے ہاتھوں کو بلند کرنے میں تکلق نہ کریں کہہ کے عباس نے میدان کی انا ہاتھ میں دی کہ جیسے جی چاہے لڑو مالی کو مختار ہو تم جیسے جی چاہے لڑو مالی کو مختار ہو تم آج کے دن کے لئے ہاتھ میں گرا بڑھ کے اسغر کے توزم نے کما ہاتھ میں دی میر حمزہ آج کے دن میر حمزہ کی شجاعت میں سنا ہاتھ میں کہہ کے شبیر میں شمشیر تپا کہہ کے ابباس نے میدہ کی نا جیسے جی چاہے لڑو آج کے دن کے لیے اے در اکرار ہوتوں اپنے قدموں کو جمعے ہوئے ماں بین رکاب اپنے قدموں کو جمعے ہوئے ماں بین رکاب دست شہزور میں اس شیر نے لی بانگ اقاب دست شہزور میں اس شیر نے لی بانگ اقاب مصرہ ہے کھا کے سورج پہ ترس ڈال لی چہرے پر نقاب کھا کے سورج پہ ترس ڈال لی چہرے پر نقاب تیغ دہرانے لگی سور جنگ احزاب تیغ دہرانے لگی سور جنگ احزاب کیا کہوں رنکہ سماغ کیسی مصیبت آئی کیا کہوں رنکہ سماغ ایسی بھگدر ہے کہ لگتا ہے قیامت ایسی بھگدر ہے کہ لگتا ہے قیامت آئی فاتحانہ خلف حیدر کرار چلا فاتحانہ خلف حیدر کرار چلا اپنے رستے کی گراتا ہوا دیوار اے ٹکڑیاں تھی نا کہ آنے نہ دیں گے اپنے رستے کی گراتا ہوا دیوار دشت کی سمت اڑاتا ہوا رہوان مرد مہدہ تھا چلاتا ہوا تلوار زبان کی دات چاہتا ہوں مرد مہدہ تھا چلاتا ہوا تلوار چلا ارے حق نے حق نے بازو پا جو تعویز دعا کا باندھا قافیہ کی دات چاہتا ہوں حق نے بازو پا جو تعویز دعا کا باندھا فتح سرور نے کلائی پا کلاوہ باندھا ہائے 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 بس خاص مرحلہ شاید یہ میرے حصے کی خیرات تھی جو عطا ہوئی ہے فتح سرور نے کلائی پا مرد مہدہ نے شجاعت سر مہدہ آیا بلکل تیار مرد مہدہ نے شجاعت سر مہدہ آیا پرتوے نور نبی نور باداما آیا پرتوے نور نبی نور باداما آیا افقے دشتے وغا پر افقے دشتے وغا پر مہتابا افقے دشتے وغا پر مہتابا آیا ارے خل ہوا شامیوں کی موت کا سانس بیت سنیے گا مرد مہدہ نے شجاعت سر مہدہ آیا افقے دشتے وغا پر مہتابا آیا غل ہوا شامیوں کی موت کا سامہ آیا ارے رن میں تلوار نہیں برکے اجل آیا ہے رن میں تلوار نہیں برکے اجل آیا ہے ایمینن نام سنبھل خیرِ عمالا آئے 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 دوزد قضاق لائن چور لٹے رے بھاگے پھیک کر تیروکمہ توڑ کے گھیرے پھیک کر تیروکمہ توڑ کے گھیرے ارے چھوڑ کر اجدر بیعت کو سپیرے ہائے 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 سبحان اللہ چھوڑ کر اجدر بیعت کو نور آیا سر مہدان تو آندھیرے نور آیا سر مہدان تو آندھیرے بھاگے جب میسر نہ ہوا غار بیابانوں میں جب میسر نہ ہوا غار بیابانوں میں جب میسر نہ ہوا غار بیابانوں میں مو چھپانے لگے روباں گرے سورما جنگ کے ماحول کو پڑھ کر بولا تیار ہیں دو تین بند پڑھو سورما سورما جنگ کے ماحول کو پڑھ کر بولا پڑھ کر خوافی سورما جنگ کے ماحول کو پیچھے ہٹنے لگے روباہ تو بڑھ کر پیچھے ہٹنے لگے روباہ تو بڑھ کر مصرہ ہے دھوپ پر دھوپ پر سایہ شمشیر کو مڑھ کر بولا دھوپ استے آرہا ہے لشکر شام کا دھوپ پر سایہ شمشیر کو مڑھ کر بولا لشکر شام کی چھاتی پہ وہ چڑھ کر بولا امر کے سینے پتھا کون چڑھا جانتو لو ہائے 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 امر کے سینے پتھا تقرار لفظی دیکھئے گا امر کے سینے پتھا کون چڑھا ٹھائرو ٹھائرو ارے ٹھائرو مجھے پہچانتو لو ٹھائرو ٹھائرو شامیوں میں ہوں علی ابن حسین ابن علی قبلہ خطبے کا جز نظم کر دیا ہے میں نے شامیوں میں ہوں علی ابن حسین ابن علی میرے بازو ہیں قوی میری شجاعت ہے جلی جرعتوں نے میرے قدموں پہ جبیں آکے ملی زندگی موت صدا میرے اشاروں پہ چلی زندگی موت بیت نظر کر رہا ہوں شاید کوئی پہلو ہو زندگی موت صدا مالا کچھانے والوں دلوں کے دروازے کھلے ہیں زندگی موت صدا میرے اشاروں پہ چلی سنو رجاتیں سانسوں کی دھڑکن کی مجھے جانتی ہیں جو سینے میں سانس جا کے پلٹتی ہے رجاتیں سانسوں کی دھڑکن کی مجھے جانتی ہیں اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ بھی پہچانتی ہیں میتیں تو میری ٹھوکر کو بھی پہچانتی ہیں ہائے 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 بس دو بند سن لیجے ہائے نازک بند ہے میرے نوجوان بھائی ہیں میری آقا زادی جناب علی اکبر علیہ السلام کی شفاعت آپ کے حصے میں لکھیں بند نظر ہے فرماتے ہیں خاک خاک کیا خاک عزا کی نگاہوں سے لگانے والوں مازی بیان کر رہے ہیں جو چار بڑے بٹھ تھے تو ان کے پہروں کی خاک لگاتے تھے کہتے ہیں ان میں سے ایک عزا بھی تھا خاک عزا کی نگاہوں سے لگانے والوں جنگ میں وقت وغہ پیٹھ دکھانے والوں جنگ میں وقت وغہ پیٹھ دکھانے والوں ارے میری دادی کا فدک چھین کے کھانے والوں میری دادی کا فدک چھین کے کھانے والوں تم نے حد کر دیوں مئیہ کے گھرانے والوں ایسے ہاتھوں کو بلند کریں جیسے این یوم غدیر پائے جناب امیر پا بیت کر رہے ہوں نیارے آئے داری خاک عزا کی نگاہوں سے لگانے والوں جنگ میں وقت وغہ پیٹھ دکھانے والوں میری دادی کا فدک تم نے حد کر دی امیعہ کے تم نے بیت اپنے وجود سے بڑی پڑھنے جا رہا ہوں تم نے حد کر دی امیعہ کے گھرانے والوں ارے کب بھلا تم شہزی جہاں سے لڑنے نکلے کب بھلا تم شہزی جہاں سے لڑنے نکلے سر پھرے بت ہو جو اللہ سے لڑنے آئے ہائے 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 سر پھرے بت ہو جو اللہ سے لڑنے نکلے سر پھرے بت ہو جو اللہ سے لڑنے نکلے ہاں 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 اس نے عمر نحس ملعون نے اس نام کے ساتھ سادھ نہیں لگا سکتا میں تو عمر نحس ملعون نے یہ کہا تھا کہ زہر سے پہلے لشکر حسین کا خاتمہ کر دو تاکہ نماز زہر باجمعات ادا کریں اسی طرف شہزادہ اشارہ کر رہا ہے سر پھرے بت ہو کب بھلا تم شہزی جہاں سے لڑنے نکلے سر پھرے بت ہو آخری بند پڑھنا ہو جو اللہ سے لڑنے نکلے ارے فخرِ آدم سے اناد اور گمانِ سجدہ فخرِ آدم سے اناد اور گمانِ سجدہ نسلِ ابلیس کے ہوتوں پہ بیانِ سجدہ نسلِ ابلیس کے ہوتوں پہ بیانِ سجدہ مصرہ ہے جستجو کبلا مصرہ ہے جستجو شرک کے جادے کی میانِ سجدہ جستجو شرک کے جادے کی میانِ سجدہ ارے بت قدے دل میں ہیں ماتھوں پہ نشانِ سجدہ بت قدے دل میں ہیں ماتھوں پہ نشانِ سجدہ ارے ہاتھ باندھے جو مسلے کی طرف چاہتے ہو تم نمازوں میں بھی مجرم ہی نظر آئے ماتھوں پہ آدمانے جو مسلے کی طرف جاتے ہو تم نمازوں میں بھی ماتھوں پہ ماتھوں پہ ماتھوں پہ ماتھوں پہ